موسیقی 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 ہجاب میں بھی جہاں سے گزر نہ مشکل تھا وہاں پہ کیسے کھلے سر کھڑی رہی زنان حُسینیت کو بقا اسی نیسار ملی حُسینیت کو بقا اسی نیسار ملی حُسینیت کو بقا اسی نیسار ملی حُسین کافی کچھ ایسار ملی چ you حُسین tur حَوَِ حَفَ مانگ رہی ہے اسلام کی خدمت کا سلا مانگ رہی ہے ہر ساتھ میں مہرت سے ودا مانگ نہیں ہے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے افزرنا ہے افلاق سے اہبوش زمین ہے افسرنا ہے افلاق افزرنا ہے افزرنا ہے افزرنا ہے افزرنا ہے افزرنا ہے زینب ہوئے بھائی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہو بھائی میں زینب ہو یہ تربلا ہے جاگیر تیری ہم آئے تیری جاگیر پر رہ جائے زندہ میں ہی سکینہ یہ بھی لکھا تھا تقدیر پر پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں بازار کوفہ سے وہ گزرنا اہلِ حرم کے سالار کا بھائیہ سجایا ہاں عشقیانے ایک ایک کونہ بازار کا پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوئے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں اوہ ارے بھائیہ تمہاری غیرت کی خاطر بالوں سے پردہ کرتی رہی چادر نہیں تھی سر پر جو میرے ایک ایک قدم پر مرتی رہی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں اے بھائیہ سکینہ اوہ ایک شکی نے مانگا کنیزی میں جیز گھری میں بند زہرا میں بند حیدر بھائیہ لرزگر میں رہ گئی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں ارے کیسا ادھیرا زندان تھا وہ جس میں سکینہ جاسے گئی بابا چچا سے مجھ کو ملا دو معصوب رو رو کہتی ہی رہی پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں پرتا جو اس کا او میں بھرا تھا اس کو بنایا میں نے کفن جب دہن کر دیتے اس کو عابد بھرا رہا تھا ان کا بدن پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں ارے زندہ سے چھٹ کر میں آگئی ہوں رنجو علم کی چادر لیے بازار کوپا میں ہے جو گزرے آنکھوں میں سارے منظر لیے پہچانو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں اے رہان زینب اے رہان زینب کی یہ فغاں تھی اب آسِ غازی کی لاش پر اے رہان زینب اے رہان زینب کی یہ فغاں تھی اب آسِ غازی کی لاش پر دیتی کفن میں اے بھائی تم کو چھنتی نہ سر سے چادر اگر دیتی کفن میں اے بھائی تم کو چھنتی نہ سر سے چادر اگر پہچا دو مجھ کو اے میرے غازی زینب ہوں اے بھائی بھائی میں زینب ہوں بھائی میں زینب ہوں اللہ محمد محمد اللہ حافظ محمد صلات اللہم محافظ محمد رہی تبیر رہی تبیر رہی رسالہ رسول اللہ رسول اللہ رہے حیدری حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات مردابا رہے حیدری حیدری رحم اللہ من قرار الفاتحہ اللہ ڈاللہ رسول اللہ ڈاللہ اللہ ڈاللہ اللہ علیہ وسلم 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 بنا رہا ہے جواب کیا دیا حکیم نے کیونکہ حکیم ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ حکیم کا فعل ہے تو کوئی بھی حکیم کبھی بھی حکمت سے باہر نہیں ہو سکتا اب اگر وہ کسی کو وجود دے رہا ہے تو بھی حکمت مبنی ہے کسی کو صفے جناس سے اٹھا کر صفے ملائکہ میں رکھ رہا ہے تو بھی حکمت ہے کسی کو صفے ملائکہ سے نکال کے سزا کے طور پر دنیا میں بھیج دے رہا ہے تو بھی حکمت ہے ایک سلوات پر محمد وعالی محمد وہ بھی حکمت ہے اب گفتبو ہماری کس سلسلے سے آتی ہے اس گفتبو اور خدا نہ کرے کوئی گفتبو ہماری بلکل آخر ہو جائے بغیر رہے بیت کے کیونکہ ہماری دعا یہی ہوتی ہے پروردگار خاتمہ خیر پہ کرنا یہ دعا بہت ضروری ہے کہ پروردگار یہ نہیں کہ ہمیں مومن رہنا ہے پروردگار خاتمہ خیر پہ ہونا چاہیے لوگ بہت سارے دیکھیں پوری زندگی ساداک کے گھر میں پتا دی آخری لمحے میں کافر ہو گئے تو ہمیں تو ہر کا مقدر چاہیے نا جو آخری لمحے میں چمکتا ہو گا خاتمہ بخیر ہونے کی دعا کرنا چاہیے دو دعائیں علماء فرماتے ضرور کرنی چاہیے ہر نماز میں ایک خاتمہ بخیر ہونے کی اور ایک پروردگارہ جو تیرے حجت کا ظہور ہوگا نا وہ ہمارے حق میں آفیت رہے ایسا نہ ہو کہ ان کی پہلی تلوار اور ہماری گردر ہمارے حق میں آفیت ہونا چاہیے حضرت کا ظہور یہ ضرور دعا کرنے کے بعد علیہی کے اخلاقی پہلو کے دور سے میں نے ارز کر دیا ہے تو پروردگارہ عالم کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے احترام بیعت اور اہلِ بیعت پروردگارہ عالم اب یہ ذمہ داری خدا کی ہے کہ وہ انسانوں کی نشاندہی کرے اس بیعت اور ان اہلِ بیعت کی طرف جن کا احترام ضروری آج میں بس دو تین آیتیں جنابِ مریم سلام اللہ علیہ کی شان میں پیش کرتا ہوں اور انہی آیتوں سے انشاءاللہ آخر تک اپنے مقصد تکانہ شہدادی کی شہدت کی مجلس ہے سورہ تحریم اگر سورہ تحریم کو باقاعدہ طور پر ترجمہ کے ساتھ پڑھئے نا تو خدا پہلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر تم اس چیز کو حرام کیوں قرار دے دے رہے ہو جو ہم نے تمہارے لئے حلال قرار دی ہے تب تغی مرات ازواجی اپنی بیویوں کے کہنے پر خدا میں خدا کی آیت پڑھا ہوں قرآن کی قرآن میں بھی نبی کی باز بیویوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے خدا کرتا ہم تغی مرضات ازواجی اپنی بیوی کی مرضی کے لیے تم نے جو ہم نے حلال کیا تھا وہ تم حرام کرنا ہے ہوں نہیں پیغمبر یہ نہیں کرنا یہ پہلی آیت سنے تحریم کی اور پڑھئے گا ترجمہ کے ساتھ پہلی ہی آیت میں اللہ نے خیصلہ کر دیا کہ یہ ہر کسو ناکس اس مورد میں نہیں آسکتا اچھا بارا اس سے گفتگو بھی نہیں حکمت پہ محبنی ہے خدا کا فعل قرآن کی اسی سورہ تحریم کی آیت نمبر دس ارشاد ہو رہا ہے درب اللہ یضرب اللہلی لِلَّذِينَ آمُرُوا یضرب اللہلی لِلَّذِينَ کَفَرُوا مَثَلُ الَّذِينَ کَفَرُوا درب اللہہ وہ لوگ جو صاحبانِ کفر ہیں قد یضربو مَثَلُ الَّذِينَ کَفَرُوا اللہ نے ان کے سامنے مثال پیش کی ہے جناب نوح کی بیوی کی مثال جناب نوح کی بیوی کی مثال یہ دونوں ہمارے نیک ترین بندوں کے تحت رہی لیکن فخانتا ہما دونوں کی مخالفت کر دی جناب نوح کی بیوی نے جناب نوح کی مخالفت کی جناب نوح کی بیوی نے جناب نوح کی مخالفت کی دونوں کی مخالفت کی جب دونوں کی مخالفت کی تو قرآن کہنا ہے قرآن کی آیت کہ رہی اب اللہ کے نزدیک ان کا کوئی عجر نہیں ہے کوئی عجر نہیں ہے پھر کیا ہے قیلہ ان سے کہا جائے گا اُدْخُلَ فِالنَّا اُدْخُلَ النَّارَ مَعَدْ دَاخْلِينَ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ کس سے کہہ رہا ہے قرآن کس سے کہہ رہا ہے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے قرآن اُدْخُلَ مَعَدْ دَاخْلِينَ کہ جہنم میں جاؤ جہنمیوں کے ساتھ کیوں اس لیے چونکہ انہوں نے نبی کے سلسلے سے خیانت کی اب کوئی پتا ہے وہ خیانت کیا تھی کیا نعوذ باللہ وہ خیانت جو ہمارے ازحانِ آلیہ میں ہے نہیں نبی کی بات نہ ماننا بھی اس خیانت کے متراتف ہے جیسے وہ خیانت ہے ویسے ان نبی کی بات نہ ماننا بھی خیانت ہے میں دوسری آیت پیش رہوں اور پھر بعد میں ایک نتیجہ ہے پھر کیا کہا وَا 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 اللہ نے پھر مثال پیش کی لِلَّذِينَ آمَنُوا صاحبانِ ایمان کے لیے کیا پیش کی اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْن کی بیوی کی مثال ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ اِبْنِ لِبَیْتَ فِي جَنَّةِ عِندَتْ جب اس نے کہا پروردگار اپنی جنت میں میرے لیے گھر بنا دینا اور کیا کہا وَنَجْعْنِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ اور نجھے فرعون اور اس کے عمل سے پناہ دے پروردگار یہ بھی ایک مثال ہے آگے آیت آئی آخری آیت سورة تحرین کی دس گیارہ بارمی آئیت وَا مَرْيَمَ بْنَتْ عِمْرَان اور دوسری بی بی دو خواتین کی مثال پیش کی جو بدکار تھیں دو خواتین کی مثال پیش کر رہا ہے جو نیکو کار تھے ایک آسیہ بنت مزاہم کی زوجہ فرعون کی دوسری وہ مریم ابنت عمران نے دوسری ہے عمران کی بیٹی جناب مریم کیا کہا کتنا پاکیزہ رکھا کتنا پاکیزہ رکھا تو قرآن نے آواز دی کہ مریم وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی پاکیزگی کو برقرار رکھا فَنَفَقْنَ فِيهِ وِلْرُوحِ ہم نے اپنی روح ان کو دے دی اتنا پلند رکھا یہ مریم ہے دو خاتون جسے قرآن نے بتایا وہ کون ہے نبیوں کی بی بی اور یہ جو دو خاتون بتا رہا ہے قرآن جن میں سے کوئی نبی کی بی بی نہیں ہے نہ آسیہ نبی کی بی بی نہ مریم نبی کی بی بی آسیہ فرعون کی زوجہ مریم جناب عیسیٰ کی والدہ نبی کی بی بی کے لیے قرآن نے کہا ادخلا مات داخلین جہنم میں چلی جاؤ جہنمیوں کے ساتھ ان دونوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے انہیں جنت میں گھر دیا پاک بنایا تاہر بنایا منظم بنایا اچھا بنایا اب قرآن قیامت تک کے لیے حجت ہے خدا کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں ہے اب مثال دو عورتوں کی جی جا رہی ہے شامل ہر وہ عورت ہوگی جو نبی کی مخالفت پہ اتر آئے شامل ہر وہ عورت ہوگی جو نبی کی مخالفت پہ اتر آئے اور ساتھ ساتھ نبی کی تائین بھی تو ہوگی نبی نے کہہ دیا کسی دن گھر میں میری ایک زوجہ وہ ہوگی جس پر ہواب کے کتے بھونکیں گے اور ایک مہترمہ کی کاندے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہیں وہ آپ ہی نہ ہو آئے 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 تائید کر رہے ہیں پیغمبر کہیں وہ آپ ہی نہ ہو اب یہ کائنات جائے غور کرے تنہائی میں بیٹھتے کبھی تب سمجھ آئیں گے اہلے بیت تو اب جنہوں نے احترام میں اولیاء الہی اور انبیاء الہی نہیں کیا وہ بیوی ہوتے ہوئے بھی جہنم چلی گئی جنہوں نے احترام میں اولیاء اور انبیاء الہی کیا وہ کافر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی جنت میں جا رہی ہے ایک سروات پڑے محمد وعالی محمد کافر ہی نہیں بلکہ کافر کے ساتھ ساتھ مقابل ہے خدا کے دوسرا خدا بن کر لیکن چونکہ احترام نگاہوں میں بسا ہوا ہے موسیٰ کے اتنا موسیٰ کا اتنا احترام بسا ہے کہ اللہ نے اس کا شرف یہ دیا کہ وہ کہہ رہی ہیں اتنے اتمنان سے کہ پروردگار میرا جنت میں گھر بنانا یہ جنابِ آسیاں یہ جنابِ مریم ہیں جنابِ مریم آپ حضرات کی ازانِ عالیہ میں ان کی مکمل اتنی تاریخ ہے ہوگی میں اشارہ کر رہا ہوں بس وہ ذات ہے کہ جب شکمِ مادر میں ہے ماں نے نیت کر لی کہ جب پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آئے گا تو بیت المقدس کے لئے دے دیں گے ماں ہے اتنا نہیں پتا کہ آنے والی بیٹی ہوگی یا بیٹا لیکن نیت کر لی ہے خدا نے کیا ارشاد فرما رہا ہے سورہ علی عمرانہ میں ارشاد ہو رہا ہے فَتَقَبَّلَ فَتَقَبَّلَ پروردگارِ عالمی یہ نظر قبول کی بِقَبُولِن حَسَن بہت اچھے سے قبول کی وَأَنْبَتَهَا نَبَعْتَن حَسَنَا اور مریم کو بڑا گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ خدا نے کیسے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا جنابِ زَكَرِيَّا کو کفیل بنایا پرورش کرنے والا بنایا اور قرآن جارہا ہے اِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَا یَا مَرْيَمُ مِنْ عَيْنَ جِئِمْ یَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِهَادَا جنابِ زَكَرِيَّا داخل ہوئے محلاب میں دیکھا جنابِ مریم کے پاس تشت ہے جو پھلوں سے بھرا ہوا ہے یہ مریم یہ کہاں سے آئے ہم تو تمہیں کمرے میں بند کر کے گئے تھے تو جنابِ مریم نے کہا حَادَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَرْزَقُ مَنْ يَشَا یہ اللہ کی جانب سے ہے وہ جتنا چاہتا ہے جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یہ ہے مریم یہ ہے مریم میں کسی مقصد تک آنا چاہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے چھے مجلشوں میں مختلف موضوع موضوع یہی رہا لیکن شخصیتوں میں گفتگو کی ہیں تمام شخصیتوں پر آج صرف خواتین پر گفتگو کریں کم اہمیت نہ سمجھے دنیا لیکن مریم جیسا بننے کی ضرورت ہے لیکن زہرہ جیسا بننے کی ضرورت ہے لیکن زینب بے ابرہ جیسا بننے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ نام زینب ہونے سے کچھ ہو جاتا ہے کردار زینبی ہونا چاہیے اچھا قرآن نے کیا کہا جنابِ مریم کی کفالت ایسی دے دی جنابِ زکریہ کو نہیں پھر کیسے دی بڑے پاپا دلنے پڑے روایت کہتی ہے بھائی ان میں بحث چھڑ گئی کہ مریم کی کفالت کون کرے سب دارے دار ہیں کہ ہم کریں گے ہم کریں گے اب ہوا کیا معاملہ آکے رکھا فَعَقْرَعُوا لَهَا ان لوگوں نے قرآن ڈالا مریم کے لئے ایوہم یکفل مریم کہ کون مریم کا کفیر بنے قرآن کی شکل کیا تھی پیغمبر سے مخاطب کر کے خدا کہہ رہا یا نبی اید یا نبی آپ جو ہے نا آپ مَا کُنْتَ لَدِهِمْ آپ نہیں تھے سامنے اِذْ يَلْقُونَ عَقْلَا آپ کو پانی میں ڈالنا تھا کلم تھے لگڑی کے یا لوہے کے لگڑی کے کلم ہوتے تو تیرتے رہتے لوہے کے ہوتے تو سب پیڑ جاتے دونوں کیب یہ تمہیں تاریخ نے لکھا کہ سب کے کلم دوب گئے جگریہ کا کلم اوپر تیرتا رہا لگڑی کی شان یہ ہے کہ پانی پر تیروی کرتی ہے دوبا نہیں کرتی شان یہ ہے اتنی احضیات برت رہا ہے خدا کس کیکے پالت میں مریم کی کفالت میں یہ نبی ہیں نبی ہیں نہیں ولی ہیں نہیں ایک نبی کی ماں ہے ایک نبی کی ماں کے لیے اتنی احضیات برت رہا ہے س searching says کائنات نبی کے لیے کتنی احضیات بھرت دے گا نبی کے لیے کتنی یتیات پر دے گا کیسے میں نے تاریخ نے دکھایا ہمیں کیا دکھایا کہ ہاشمی گھرانے کا یہ فرد تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے سارے بچوں کو بلائے ہوا ہے ایک اپنے یتیم پوردے کو رکھے ہوا ہے اور کہہ رہا بیٹے ان ساروں میں سے جسے بھی اپنا کفیل چن لو بیٹا یہ تمہارے چچا ہے جس کو چاہو تم اپنا پرورش کرنے والا انتخاب کر لو بس میں جناب عبد المطلی کی بارگاہ میں حرک کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عبد المطلی یہ بتائیے چار پانس سال کے بچے کو اتنی سمجھ کب سے ہو گئی کہ اس کا یہ کفیل اس کے حق میں بہتر ثابت ہو گا عجب نہیں جناب عبد المطلی جواب دے نادان تم نہیں جانتے تمہوں خاکی اور ہم دیکھ رہے ہیں جسے پالنے کی ذمہ داری دے رہے ہیں وہ ہے نوری اس کی نوری دگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کون ہماری پرورش بہتر کر سکتا ہے اے صلوات پڑے محمد والے کسے چھونا سارے چچاؤں کو چھوڑتے ہوئے جا کے جناب عبد المطلی کیا گوشن پیٹھے یہ انتخاب ہو رہا ہے اتنا اختیار کسی کے انتخاب میں نہیں تھا جتنا اختیار نبی کو اپنی پرورش کرنے والے کو چھوڑنے ہو اور یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ بچے کے حق میں یتیم بچے کے حق میں بہترین پرورش کرنے والا خدا کی طرف سے نعمت ہے اللہ حبرم میں کیا کروں کہ رحمت اللہ علمین کے لیے ابو طالب نعمت بنے ہوئے ہیں اے صلوات پڑے محمد والے رحمت اللہ علمین کے لیے جو نعمت بن رہا ہے خدا کی وہ ہے ابو طالب حرفان ابو طالب جب نہیں ہوتا نا تو لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں رضا سر شیفی فارس آپ فرماتے ہیں شاید میں نے کسی بس میں ارض کیا کہ اے ابو طالب تیرے ایمان پہ ہے ان کو شک جن مسلمانوں کے پیغمبر ابو سفیان ہے ورنہ یہ بتائیے آپ ادرات کے ذہنے آلین ایک عامل فیل کو جو نبی ہونے کا نبی ماننے کا دعویٰ کر دے وہ افضل یا جو آٹھ ہجری تک ابھی شک میں پڑا ہوا ہے کہ نبی مانوں کہ نہ مانوں تاریخ میں آٹھ ہجری والے کو تو نومن مان لیا سب سے بڑا وہ ایک پیست اور ایک عامل فیل والے کو نومن مانا یہ ظلم ہے تاریخ میں اچھا تو کفالت ہو گئی جناب مریم کی جناب زکریہ کفیل بن گئی جناب مریم کی یہ بھی ایک شخصیت خدا نے مثال دیئے شخصیت بدول کہا ہے شخصیت شخصیت کیوں کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ یہ ایک نبی کی ماں ہے کیا نبی کی صرف ماں ہونا اتنی اہیت کا حامل ہے تو پھر امی موسا کہاں چلی گی جناب موسا کی والدہ بھی بڑی جانفشانی آئے بھائی بچے کو بچپن سے دور رکھا ہے دائی بن کے بچے کو پال لے گئی ہیں اپنا بچہ ہوتے ہوئے بھی دائی بن کے فیرون کے دربار میں دور پلانے جا رہی ہیں تو زیادہ قربانی ہے یہ اہمیت کیوں اچھا دو شخصیتیں ہیں جو تھوڑی عجیب ہے تاریخ میں جناب مریم پلی بڑھ ہی کہاں کعبے میں بید المقدس میں خدا کے گھر میں خدا کے گھر میں لیکن جب جناب عیسیٰ کا مرحل آیا تو کیا کہا جائیے یہ زچا خانہ نہیں ہے باہر جائیے یہ زچا خانہ نہیں ہے یہ مریم ہے بچپن سے بڑی ہو گئی بید المقدس میں لیکن جب بچے کے سلسلے کا مرحلہ آیا تو خدا نے کہہ دیا مریم یہ زچا خانہ نہیں جائیے لیکن ایک تاریخ میں ایک اور بی بی ہے جب جس کے یہاں مسئلہ ملادت آیا تو خدا نے کہا آپ کعبے جائیے اب دونوں بی بیاں ایک بید المقدس چھوڑ کے جا رہی ہے ایک کعبے کی طرف چل کے آ رہی ہے دونوں بی بیوں میں فرق یہ ہے وہاں خدا نے مریم کو باہر نکالا یہاں جنابے فاطمہ بنت اصد کو بھلایا ہے لیکن وہاں جو پلٹ کیا ہی بید المقدس تو ایک بچہ ہاتھ میں یہاں جب کعبے سے باہر آئی تو ایک بچہ ہاتھ میں وہاں آنے والے بچے نے بچے نے دعوی نبوت کر کے ماں کی عزت کو بچایا یہاں والے نے شہادت محمد کر کے خود کی عزت اور نبی کی عزت کو بچایا ہے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد 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 والے ماں جب بولے تو ماں کی عزت بچ گئی اور یہاں پر جب بولے تو کیا ہوا نبی شہادت دی ہے نبوت نبوت کی گواہی دے کر نبی پیانے والے الزام کو بچا لیں الزام سے بچا لیں شاہد بن کر آئے نبی کو کیا بچانا شاہد بن کر آئے گواہ بن کر آئے اور جب تک یہ گواہ نہ آگیا نبی نے اعلان لبوت کیا ہی نہیں اچھا اب آگے بڑھئے تاریخ ہوئے میں بیبیوں کا مقاہسہ کرنا ہوں احترام کا ایک بیبی جنابی یوسف کا زمانہ تاریخ نے لکھا یہ بیبی بڑی موتبر ہو گئی تھی نہیں نام لکھا زلیخہ تھی نہیں موتبر ہو گئی موتبر کب ہوئی تاریخ نے لکھا بڑھا ان کی ان کا یہاں تک مسئلہ قرآن کر رہا شاہدہ شاہد من اہلہا اور زلیخہ کے گھر کے گھر کے اندر سے بچے نے جنابی یوسف کی تہارت کی سنگ دی اور کیا کہا اگر اس یوسف کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخہ جھوٹی یوسف سچے اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو کیا ہے صداقت وہو من القادمین کو سچی یہ جھوٹے لیکن گواہی جب ہو گئی دیکھا گیا تو نبی کو سچا زلیخہ کو جھوٹا ثابت کیا گیا خدا نے کیا لیکن اس کے باوجود ایک مرحلہ کیا آیا جنابی یوسف راہ میں ملے زلیخہ سے زلیخہ کیوں اپنی عمر ضائع کر رہی ہے کہا یوسف تم نہیں سمجھتی جنابی یوسف کو ایک جملہ ہے جنابی یوسف نے کہا زلیخہ تم میرے حسن کو دیکھ کر اس قدر مرعوب ہو کہیں اگر آخری نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو کیا کرتی بس تاریخ یہ جملہ جنابی یوسف نے کہا ہے جناب زلیخہ کا شباب پلٹنے لگا ہے کیوں کیونکہ دل میں دیدار محمد کی رمک آگئی کہ کاش مجھے دیدار محمد ملے بس یہ رمک آنی تھی اللہ نے جوانی پڑھانی شروع کر دی اب وہ ضعیفہ جو کل تک ضعیفہ شمار ہو رہی تھی اب جوان ہو کے سامنے آگئی یہ کون ہے زلیخہ کس کے احترام میں نبی کے صرف نبی کے دیدار کے احترام میں اب آئیے تاریخ میں ایک بی بی میں نے بات کیا تھا پہلے روز ایک بی بی ایک مرتبہ اس کی جوانی پلٹی تو تاریخ بھری ہے فضائل سے اس بی بی کا کیا جس کی چار مرتبہ جوانی پلٹی ہو نام حبابہ والبیہ مولا کائنات کے باس آئی ایک سو دس سال کی مولا کائنات کے پاس آئی فرماکی میں نے دیکھا کہ مولا بازار میں جا رہے ہیں ہاتھ میں ایک درہ ہے اور مچھلی بیچنے والوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا بی یا الجر والمار ماہی والزمار اے جرلی مچھلی ہے جو ساپ کی طرح لمبی ہوتی ہے ایسی مچھلیوں کو بیچنے والوں مچھلی کی اس تینوں قسمیں اور یا بی یا مسوخہ بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل کی مسخ شدہ قوم کو بیچنے والوں اور پھر پرمایا مولا نے یا بی یا مسوخہ بنی مروان اے بنی مروان کے لوگوں کو جو مسخ ہوچکے ان کو بیچنے والے یہ ہر مچھلی حلال تھوڑی نہ ہے وجہ یہ ہے کہ سب مسخ ہو کے بنی ہے ان کا کیا قصہ وہ تو سمجھ آگیا بنی اسرائیل کا مچھلی بننے ان کا کیا قصہ اب بارہل یہاں ایک اخلاقی پہلو ہے اور اخلاقی کے ساتھ فرضی پہلو ہے امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں بنی مروان حلق اللہیہ جو ڈاڑھی ملواتے تھے وفتل شوار اور مجھے بڑی بڑی چھوڑ کے رکھتے تھے اللہ نے ان کو عذاب یہ دیا کہ انہیں ایسی مچھلیوں میں بدل دیا جو نجیس ہیں کون ہے راوی حبابہ والدی کہتی میں اس کے بعد مولا چلے میں بھی پیچھے پیچھے چلے کتنی عمر ہے ایک سو دس سال کی عمر مولا کے پاس کہیں مولا آپ امام ہیں حبابہ کوئی شک کہ مولا شک نہیں جراب حبیب نے مظاہر کی خاندان سے اسادی خاندان سے شک نہیں ہے مولا لیکن مجھے کوئی علامت ایسی دے دیجئے کہ جسے میں بعد میں بھی آنے والوں کو جو درک کروں تو میں یہ سمجھ جاؤں کہ یہ ہی توجہ دیجئے مولا نے کہا اچھا کیا چاہتی ہو کہ آقا کوئی ایسی نشانی جو صرف امام کر سکتے کہ حبابہ جاؤ وہاں سے ایک پتھر لے آؤ پتھر لے آئی حبابہ پتھر لا کے مولا کو دیا اور مولا نے اپنا انگوٹھا اٹھایا اور پتھر پہ ایسے کر کے رکھ دیا تاریت کہتی ہے کہ انگوٹھے کا اثر پتھر پہ نمدار ہو گیا ہے اللہ کو کس پہ نمدار ہو رہا ہے یہ شان اہلِ بیعت تھی کہ جن کے قدموں کے نشان پتھر پہ تو پڑھتے تھے ریگزاروں میں دیکھتے بھی نہیں تھے جہاں پر پڑھنے چاہیے نرمٹی میں کبھی نشان اہلِ بیعت قدم اہلِ بیعت نہیں دیکھے اور جہاں جہاں پتھر پہ پڑے وہ نمدار ہو گیا نشان اہلِ بیعت تھی نشان دے دیا کہا بابا جاؤ میرے بات جو بھی توجہ دیجئے جو بھی امامت کا دعویٰ کرے یہ پتھر لے کے جانا اگر وہ میری طرح اس پہ مہر لگا جے تو امام ورنہ امام نہیں ہے اے صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مولا اچھا آپ نے یہ کہہ دیا اب جو بھی میرے بات مولا میں چاہتی ہوں کہ کچھ امام تو دیکھ لوں کچھ تو امام دیکھ لوں تاکہ ان سے میں یہ اثر امامت لے سکوں امام نے کہا جاؤ حبابا ہم نے تمہیں جوانی بخشی کتنے سال کی ہے ایک سو دس سال کی تاریخ نے لکھا رجع شباب ہا شباب پلٹ آیا پھر سے جوان ہو گئی اب دور گزرا امام حسن کا آیا دور امام حسن کے پاس گئی نہیں ہے مسجد کے باہر کھڑی ہے امام حسن نے دیکھا حبابا لاؤ لاؤ وہ پتھر لاؤ جس میں میرے بابا نے نشان لگایا تھا ایک سلام پڑے محمد وآلہ محمد حبابا لاؤ وہ پتھر لاؤ جس میں میرے بابا نے نشان لگایا تھا حبابا گئی پتھر پہ نشان لیا چلی ہیں دور آیا امام حسن کا تاریخ نے لکھا امام حسن کے آخری دور حبابا پہنچ گئی مولا کے پاس بڑی نحیف ہو چکی ہیں کہا حبابا ماں عبد آ کی کس نے تو اتنا سست کر دیا کہا مولا یہ میرا جسم لاغر ہو چکا ہے بس امام نے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا حبابا اندری الال مرآ ذرا آئیے میں دیکھو اب جو حبابا نے سر اٹھا کے دیکھا تو پھر سے جوانی پلٹ آئی پھر سے جوانی پلٹ آئی مولا یہ تو آپ لے کر دیا کہا حبابا لاؤ وہ پتھر لاؤ جس میں میرے بابا اور بھائی نے مہر لگائی ہے بابا اور بھائی نے مہر لگائی امام نے مہر لگائی حبابا چلی گئی حبابا والوی چلی گئی فرماتی ہے دور آیا امام علی بن الحسین کا میں گئی دیکھا امام سجدے میں اور میری طاق اس قدر ختم ہو چکی تھی کیونکہ امام کا زمانہ 95 اس وقت تک پھر سے ضعیفہ ہو گئی تاریخ نے لکھا کہ پھر سے ضعیفہ ہو گئی اور جب پہنچی ہیں امام سجدے میں احترامن کچھ کہہ نہیں رہی ہیں کھڑی ہیں تاریخ ہے امام نے اپنی اس انگلے سے اشارہ کیا حبابا پتھر لاؤ تو لے کے آئی ہو پتھر بھی نشان لگایا امام نے اشارہ کیا رجع شباب پھر سے شباب پڑتا چلی گئی اب آئیں کس کے زمانے میں ہر امام کے زمانے میں آتی رہی ہیں پھر آئیں امام باکر علیہ السلام کے زمانے میں مہر لی چلی گئی پھر تاریخ نے لکھا آخر میں آئیں امام قادم علیہ السلام کے زمانے میں آئیں بیٹھیں مولا نے کہا حبابا کیا بات ہے آج کل آ نہیں رہی ہو روایتیں نہیں سن رہی ہو حدیثیں نہیں سن رہی ہو کہ آقا بالوں کی سفیدی ہو چکی ہے کتنی مرتبہ جوانی مل چکی ہے تین مرتبہ مل چکی ہے آقا بالوں میں سفیدی آ چکی ہے اب ہمت جواب نہیں دیتی کہ میں آؤں اور آپ سے استفادہ کروں لیکن دل چاہتا ہے تاریخ نے لکھا امام نے اپنا ہاتھ حبابا کے سر پر رکھا ان کا شباب پھر سے پلٹ آیا حبابا وہ پتھر لاؤ جس پہ میرے الداعات نے مہر لگائی ہے ایک پتھر لے کر حبابا دور امام علی بن ابی طالب سے چل رہی ہیں کیا لے رہی ہیں کیا لے رہی ہیں علامت امامت دلیل امامت لے رہی ہیں اب دور آیا امام رضا کا اب جب آئی ہیں آخرے دور میں امام نے جوان نہیں کیا حبابا پتھر لاؤ میں بھی نشانی دے دیتا ہوں تاریخ نے لی کہا وہ آخری نشانی حبابا نے لی ہے اس کے بعد نو مہینے تک زندہ رہی اور پھر جو مولا کے زمانے میں ایک سو دس چال کی تھی امام رضا کے زمانے میں ایک سو تیرہ سال کے اون میں مری ہے یہ کون ہے حبابا حبابا ہے مولا یہ ایک سو تیرہ سال کے اون میں مری تاریخ کہتی ہاں بابا پھلے بھتیجے کو لے کے جاری جوان ہے کسی نے پوچھا حبابا یہ تمہارا بھائی ہے کہا نہیں نہیں میرا بھتیجہ ہے بھائی نہیں ہے کہا حبابا تم اور تمہارا بھتیجہ عمر میں ایک جیسے حبابا نے جواب دیا نادار یہ اس در کا فائز ہے جس تک میں سجدہ کرتی رہی ہوں یہ احترام اہلِ بیعت کی وجہ سے اتنی فضیلت ملی کہ دنیا ایک جوانی زلائخہ پر فخر کر رہی ہے تاریخ میں ایسی بی 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 ہے جس کی چار مرتبہ جوانی پلٹائی گئے ہیں وہاں جوانی پلٹنے کا میار کیا تھا صرف دیدارِ پیغمبر کی حسرت تھی یہاں جوانی اس لیے پلٹائی گئی تاکہ دلیلِ امامت لے سکے دلیلِ امامت لے سکے ایسا بننے کی ضرورت ہے کہ امام دور سے کہیں کہ آپ ادھر آئیں گے ایسا نہ ہو کیونکہ دعوائے الفتِ پیغمبر دعوائے الفتِ نبی دعوائے عرفانِ نبی تو سب کے پاس ہے دلیلِ عرفانِ نبی کہاں دعوائے کرنا بڑی بات نہیں ہے دلیل دینا میں نے اس دن کی تقریر میں ارز کیا تھا دعوے کی منزل میں سب دعوائے کر سکتے ہیں دلیل کی منزل میں دلیل دینا مشکل کام ہے ایسا نہ ہو کہ ہم دعوائے لے کے پڑے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کے چاہنے والے ہوں دعوے کے ساتھ دلیل ہونی چاہیے کہ اس لیے چاہنے والے یہ دلیل ہے محکم اور پھر ایسے بننا ہے کہ وہ بلائیں یہ ہمارا ہے یہ در اہلِ بیت کے احترام کا سبب احترام کے سبب سے وجود میں آتا ہے اب آئیے میں پھر تذکرہ کر رہا ہوں بی بیوں کا اب دو بی بی کا تذکرہ اور کروں تو قرآن نے دو بی بیوں کا تذکرہ کیا جنہیں ایک بکارت ہو اور میں اپنی بات کو ختم کروں اور مسلح عبازت کو سمیٹھ دوں ایک بی بی جس کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی کہ کبھی کبھی پیغمبر کی بز میں آکے خدیجہ کہتی تھی میرے آقا یہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے رات میں باتیں کرتا ہے مجھے بحشت نہیں ہوتی کبھی مجھے بحشت کبھی نہیں ہوتی کیوں کیونکہ جو میرے شکم میں پلنے والا ہے وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہتا ہے اممہ میں فاطمہ دینا اور جناب خدیجہ کی اگر بات کی جائے انشاءاللہ کبھی کسی موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں پھر ایک نکتہ بیان کر دوں میں ایک اشارہ ہے تاریخ کی ایک واقعی کی طرف جو لوگ جن لوگوں پر آر پڑا فخر کر رہے ہیں اپنی ماں پر مادرِ گرامی پر جو فخر ہو رہا ہے مادرِ گرامی اس دنیا میں آنے کے لیے بڑے پاپڑ پہ لے ہیں تاریخ نے لکھا اسلام تاریخ ہے پیغمبر کی اعلانِ پیغمبر کے اعلانِ نبوت سے پہلے مکہ کے گھر میں آفت کا مرحلہ ہے کیوں؟ کیونکہ ایک ولادت ہونے والی ہے وہ گھر کس کا ہے وہ بات میں بتاؤں گا ولادت ہونے والی ہے آفت کا مرحلہ ہے دایہ نے کہا ایسا ہے کہ سنا ہے یہاں کوئی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا نیا نیا دعویٰ کیا ہے اس کی ایک زوجہ ہے نام ہے خدیجہ سنا ہے جس کے سرحانے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اس کی زجگی میں آسانی ہوتی ہے سننے والے نے سنا اور نبی کے در پہ آگئے یا نبی اللہ اجازت ہے کہ میں بیوی کو لے جاؤں اور میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے تاکہ حل ہو جائے نبی نے کہا بالکل لے جائیں جناب خدیجہ گئی گھر سے ایک کسی کے گھر سرحانے پیٹھیں ولادت میں آسانی ہوئی ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی کو تاریخ نے مسلمانوں کی ماں کہا اللہ اکبر اور اس بچی کا عالم یہ کہ وہ زندگی پر یہ کہتی رہی نبی سے کہ خدیجہ کو تم یاد کرتے ہو میرے ہوتے ہوئے ہمہ جس کے وجود کی برکت تم ہو اللہ اکبر اس سے مقاملہ کیسا اے صلوات بڑے محمد و آل محمد اللہ اکبر صلی اللہ محمد و آل محمد لیکن چونکہ احترام بیعت اور اہل بیعت ذہن میں نہیں تھا فراموش کر چکے تھے اس لیے آپ کی خدمت میں ارز کروں جناب نو کی بی بی کیوں عذاب میں مبتل آئے کیونکہ نبی کی بات نہیں مانی نبی کا احترام نہیں کیا کیا کہا مسجد کوفہ جو نے ابھی زیارت کر کے آ رہے ہیں خدا کی زیارتوں کو قبول کرے اور جو جائیں گے آئندہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق زیارت نصیب فرمائے مسجد کوفہ گئے ہیں مسجد کوفہ میں درمیان میں ایک بڑا سا ہاؤز بنائے ہوئے ہیں وہ ہاؤز وہ جگہ تھی جو جناب نو کے گھر کا باورچی خانہ تھا وہاں تنور تھا جہاں سے توفان اٹھا تھا آج اسے ایک ہاؤز کی شکل میں رکھا گیا ہے تنور تھا جس میں روٹیاں لگتی تھی جناب نو کے گھر میں وہاں پر کچھ ہی دور پہ جناب نو کشتی بنا رہے ہیں بیوی ہے ایک جو نافرمانی پہ اتری ہوئی ہے کہہ رہی ان کو دیکھو زہن خراب ہو گیا ہے ایسے ماحول میں کیونکہ آپ اگر کوفے سے نجب دیکھیں تو دور سمندر کافی دور پڑتا ہے کافی دور ہے سمندر کہا یہاں توفان کا کوئی تصور نہیں یہ بندہ اس کے زہن اس کا زہن خراب ہو گیا ہے وہ کشتی بنا رہا ہے قائم چلا ہے خشکی میں اللہ حکر نبی کے زہن پہ جب حملہ ہوتا ہے تو کوئی پانی میں ٹوپتا ہے کوئی سلالت میں ٹوپتا ہے ایک سلام کرے محمد و آل محمد کے میں تاریخ کے حوالے سے بھی کہہ دوں آج کی ہی وہ تاریخ تھی جب نبی نے مانگا تھے اتنی دوا تھا مجھے دوا اور قلم لا دو میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں وہ چوبیس سحر المظفر تھی جب نبی نے کہا تھا کہ لاؤ مجھے دوا اور قلم لے کر آؤ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو اس وقت بھی کسی نے وہی کیا تھا جو جناب نوح کی پی بھی نے کی حضبنا کتاب اللہ کہہ کر چل دیا اور پیغمبر کے سامنے آواز اوچھی کی قرآن نے آواز دی جا اے ایمان والو اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا وہاں آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں پیغمبر نے کہا یہاں سے باہر نکلو جسے پیغمبر نے اپنی بزم سے باہر نکالا تھا اس کا تذکرہ ہم کرنے کے لائق بھی نہیں سوچتے ہیں اے سلوان پڑے محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ مہارا علیہ ایک بات بیچ میں آنے جب مخالفت ہوتی ہے تو زلالت مقدر بن جاتی ہے اور جب احترام ہوتا ہے تو شرف مقدر بن جاتی ہے بی بی اور آئیے تاریخ نے وہ دن دکھایا ہمیں ایک شابان کا جب چاند جھانک کے کسی کا چہرہ دیکھ رہا ہے کہ ترے سیدہ میں کون آ رہا ہے یہ کس کا میں اپنے ہی شیر پڑھتا ہوں یہ کس کا نور ہے آغوش سیدہ میں زہیر جو خود ہی لگتا ہے زہرہ کو ہو بہو زہرہ ایک سلوان پڑھ دیں محمد وعالی محمد بی بی کے گھر میں شہزادی یہ شرف پوری تاریخ میں اس شہزادی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کیونکہ سانی زہرہ جسے کہا جائے یہ بڑی بات ہے تاریخ نے لکھا دو بیٹیاں تاریخ میں جنہیں خدا نے اتنی فضیلت دی کہ دونوں اپنے باپ کی مشابہ ہیں ایک فاطمہ زہرہ تاریخ کہتی ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ بلکل پیغمبر کی شکل کی تھی منطقا و نتقا و خلقا بولنے میں چلنے میں اخلاق میں کردار میں پیغمبر کی شبھی تھی خدیجہ کی طرح نہیں تھی دوسری بی بی تاریخ کر دی بی بی زینب نامی اس لیے زینوں اب رکھ دیا زین کا مطلب زینت ہے اب کا مطلب باپ ہے جو باپ کی زیند بن جائے اسے زینب کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بلکل شبیح حیدر کررار تھی دو شباہت تھی ایک ماں سے شباہت ایک باپ سے شباہت باپ سے شباہت کیا تھی؟ بلکل کردار و رفتار و شکل و صورت میں بلکل حیدر کررار تھی ماں سے کیا شباہت تھی؟ فساہت و بلاغت میں ماں کی طرح تھی جیسے کل فتر کا خدبہ دینے کے لیے ماں نے فساہت و بلاغت کو اپنایا تھا اس نے شام و کوفہ میں خدبہ دینے کے لیے فساہت و بلاغت کو اپنایا تھا ایک سلوات پڑے محمد و علیہ وسلم دوسری کل ماں نے خدبہ دیا تو منافقین کے چہرے سے نقاب کھینچ لی اس نے کوفہ اور شام میں خدبہ دیا تو یزیدیت کے چہرے کی نقاب اتار دی کل جب ماں نے خدبہ دیا تو اپنا حق ثابت کر دیا آج جب اس نے خدبہ دیا تو اپنے حق پر ہونے کو ثابت کر دیا کیا کہہ رہے ہیں بشیر بن جزلم رابی ہے نا مہارے ناکہ پکا کے چل رہا ہے کیا کہہ رہا ہے میں نے دیکھا قد او معت علا ناؤس شہزادی نے لوگوں کی طرف ایسے کر کے اشارہ کیا جیسے ہی اشارہ ہوا تاریخ کہتی ہے اشارہ کا ہونا تھا فرطدت الانفاس واسکنت الاجراس سانسے گلوں میں اٹک کے رہ گئیں اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیاں جہاں تھی وہیں رک گئیں اللہ اکبر اب یہ جناب زینب اشارہ کر کے کیا بتا گئیں دیکھو ہم بھی اسی مالک کے بندے ہیں جو ہمیں کنفا یکون کی منزل میں رکھے ہوئے ہیں کنفا یکون کی منزل میں ہیں اشارہ کیا سانسے گلوں میں رک گئیں آواز بھی نہیں تھی سانسوں کی رابی کہہ رہا ہے کہ آواز بھی نہیں تھی سانسوں کی واسک واسکنتی اجراس اور گھنٹیاں جو اونٹوں کے گلے میں بلی تھی سب کی سب جب ٹھہرے گئیں جب ٹھہری ہے بشیر کہتے ہیں فقالت بیبی نے آوازی الحمد للہ اس خدا کی حمد ہو والصلاة على ابی محمد وعالی الطیبین الاخیار اس خدا کی حمد اور میرے بابا محمد پر صلاة ہو سلام ہو اور ان کی آل و اولاد پر صلاة ہو یا حلال کوفا یا حلال خطر والغن اے کوفیوں اے شامیوں اے دھوکے بازوں اے مکہروں اے فریبیوں اتبکون تم رو رہے ہو تم رو رہے ہو وَلَا رَتْعَتِ الْتَمْعَ وَلَا اَحْدَعْ وَلَا حَدَعْتِ الْرَنَّ تمہارے آنسوں آنکھوں میں جم نہیں گئے تمہاری آوازیں گھنے میں رکھ نہیں گئیں کیوں تم بی بی فرما دی تم ان عورتوں کی طرح ہو جو محنت سے کسی چیز کو بنتی ہے پھر کھول کے رکھ دیتی ہیں اتنی محنت سے دین پیغمبر نے تم تک پہنچایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر کے پھر وہی کام کیا جس پر پہلے چلی جس پر پہلے دی میں پورا خطبہ نہیں پڑھ روشہ زادی کا خطبہ کوئی ایک نہیں ہے شہدہ روشہ کئی خطبات ہیں انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیر دی دعا کریے گا میرے لئے خاص طور پر جو میں کرنا چاہ رہا تھا ایک کام خطبات کے سلسلے سے وہ کر لے جائے تصور پر ڈھائی سو صفحے میں لکھ چکا ہوں کتاب کے عربی زبان میں وہ اسی حوالے سے ہے باقی ابھی اور بھی ہیں کیونکہ یہ اہلِ بیت کا علم ہے یہ کسی ایک جگہ پر منحصر یا محدود نہیں ہو سکتا جب اس میں قدم رکھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ کتنا وسی ہے بس یہ ایک متلاتی سمندر ہے بہنِ بے کران ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے بس جس کو جہاں سے جتنا مل جائے اتنا لے کے واپس ہو لے پھر بھی بھی کیا کہتی ہے وَأَنَّا تَرْحَذُونَ قَتْلَ صَلِيلَةِ خَوْتَ مِنْ نَبُوَّةِ شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی تم نے پیغمبر کے آخری نبی کے نواسے اور ان کی نسل کو ختم کر دیا اور وَمَعْدِنِ الرَّسَالَةِ جو رسالت کا معدن تھا معدن تو آپ بہتر جانتے ہیں معدنیات جس سے نکلتا ہے معدن کان جس کے اندر سے نبوت نکلی تھی معدنِ نبوت جو تھا اسے ختم کر دیا وَسَيَّدَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ جنت کے سردار کو مارکے جنت کی خواہش رکھے ہو شرم نہیں آتی پھر فرماتی ہے وَمَلَعْضَ خَيَرَتِكُمْ تم نے اپنے اس دنیا میں کے سب سے سب سے اچھے اور نیک بندے کو ختم کر دیا جو نیک بندوں کی پناہگاہ تھا وَمَلَعْضَ خَيَرَتِكُمْ جو نیک بندوں کی پناہگاہ تھا تم نے اسے قتل کر دیا اور کیا ہے وَمَفْزَعِ نَاحُزِلَ اور جو تمہارے سفر پر آنے جانے والے تمہیں کمرہی سے بچانے والے کا جو خیمہ تھا تم نے اسے اجار دیا اور کیا کیا وَمَنَعْ اَرْ خُجَّتِكُمْ تم نے تمہارے اوپر جو خُجَّت تھا اس مینار کو توڑ دیا ہے اور کیا کیا تم نے اور وَمَدَرَّتِ سُنَّتِكُمْ اما جس کی وجہ سے سنتِ زندہ تھی تم نے اسے ختم کر دیا کون فرما رہا ہے شہزادی کہاں فرما رہا ہے کوفے میں سارا کوفہ روایت کے فکریں اگر سوئی بھی گر جاتی ہے تو آواز کر دی اتنا سنتا اور صرف شہزادی بول رہی ہے اور کوفہ سن رہا ہے اللہ خب اس لیے شہر کھچا آتا ہے خُدبے کی طرف اس لیے شہر کھچا آتا ہے خُدبے کی طرف سن چکا تھا اسی آواز کو کوفہ پہلے سن چکا تھا اسی آواز کو کوفہ پہلے بی بی سنا رہی ہے سب سن رہے ہیں پھر فرماتی ہے وَيْلَكُمْ يَا أَحْلَ الْكُوفَةِ لانت ہو تم پہ کوفے والے لانت ہو کیوں فرماتی ہے اَيَّكَبْدَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَرَيْتُونَ تم نے کس جگر گوشہ رسول کو پارا پارا کر دیا ہے کبھی سوچا ہے اَيُوْ كَرِيمَ تِين لَهُ اب رَسْتُن کس کریم کے مقابل میں تلوار لے کر آگئے کبھی سوچا ہے اَيُوْ دَمِن لَهُ اَسْفَقْتُم کس کا خون بہا دیا کبھی سوچا ہے وَأَيُوْ حُرْمَتِن لَهُ اَحْتَقَمْتُم اور کس کی حرمت کو پامال کر کے رکھ دیا کبھی سوچا ہے یہ کوفے کا مرانا شام کے مرحلے میں آئے بس میں نے ختم کیا شام کے مرحلے میں آئے یزید کے سامنے کھڑی کیا کہیں یزید اَزَّنَنْتَ کیا تُو یہ گمان کرتا ہے کیا تُو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے تُو جیت گیا وَأَسْبَحَنَ سَوَا وَأَسْبَحَنَ سَوَا اور ہم کسیر ہو کے سامنے چلے آئے ہیں یاد رکھ ہم اس وقت کسیر ضرور ہیں پابند رسل ہو کے بھی خدرت رکھتے ہیں یزید تُو نے کیا سوچا کہ حسین کو قتل کر دینے سے خدا کا چراغ بُلج بُج جائے گا خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا چراغ بُجھا دیں یہ ناممکن ہے کہ پھونک سے چراغ بُجھا دیں اللہ کا یزید تُو نے بھی وہی بے وقوفی کی ہے جو تیرے اجداد نے کی تھی یبنت طلقا اے آزاز شدہ غلام کے بیٹے اتنی جرت کسی میں نہیں ہے کہ وقت کے حاکم کو غلام کا بیٹا کہتے ہیں یہ صرف گھرانے اہلِ بیعت میں ملتی ہے فتح مکہ کے بعد ابو سفیان وغیرہ کو جب قیدی بنا لیا گیا نبی نے کہا چھوڑو آزاد کر دو اس لئے بی بی نے کہا یبنت طلقا اس آزاد غلام کے بیٹے جسے ہم نے فتح مکہ پہ آزاد کیا تھا تو ہم سے آنکھیں ملا رہا ہے پامال کر کے رب دی شخصی ہے اور وہ کیا سوچ رہا تھا کہ ہم نے قتل کر دیا بیریدہ کر دیا سب کچھ کر دیا سب ختم ہو گیا بس میں کسی شاعر کے چار مصرے ہیں پڑھ دیتا ہوں مانا کہ تخت شام پہ بیٹھا ہے تُو مگر زہنوں کی مملکت پہ تیرا راج تو نہیں بے پردگی سے عظمت زینب گھٹی نہیں کعبہ غلافِ کعبہ کا مہتاج تو نہیں سلام پڑھے محمد و علی محبت کعبہ غلافِ کعبہ کا مہتاج تو نہیں بے پردگی سے عظمت زینب گھٹی نہیں تمہاری عظمت ختم ہو گئی کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ تم کیا ہو ہاں عزیزہ بس میں نے ختم کیا مجھ سے بارال میں کسی بزرگ نے درخواست کی تھی کہ چند جملے بی بی کے خطبے کے ضرور پڑھئے گا تو اس لیے میں نے ان کو شامل کرنے کی کوشش کی ورنہ خطبہ انشاءاللہ پھر کبھی مفصل سنانا ہو تو پھر مفصل ایک مجلس میں نہیں ہو سکتا چونکہ خطبے کا صرف میں نے ترجمہ کیا ہے اس کی شرحوں پر کتابیں لکھی ہوگا زخیم زخیم کتابیں موجود ہیں جو اس خطبے کی شرح ہیں اور اسے پڑھنے کی ضرورت ہے ہاں عزیزہ یہ وہ بی بی ہے جو شام کوفہ کو سرکر کے آئی ہے لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رو دیتا ہے کہ یہ وہی بی بی ہے جو اٹھارہ گھنٹے بابے ساعت پر کھڑی رہی ہے بابے ساعت پر اٹھارہ گھنٹے کھڑی رہی ہے کسی نے کہا بھی رکو بازار سجایا جا رہا ہے تب جا بس جب بازار میں داخلے کا وقت آیا ہے آپ کو پتا ہے چوالیس شہروں سے ہو کے آیا ہے یہ قافلہ ایک سو اٹھاسی گلیوں سے بھون کے آیا ہے یہ قافلہ بہتر بازاروں سے بھون کے آیا ہے یہ قافلہ دو سو اٹھاون موڑوں سے بھون کے آیا ہے یہ قافلہ سب جگہ سے بی بی آ گئی لیکن جب دربار کمرحل آیا سیدہ سجاد کے پاس کہتے ہیں میرے لال میں دربار نہیں جاؤں اے میرے لال مجھے سب پہچانتے ہیں میں دربار نہیں جاؤں صدیل پہ پیر گئی ایک مرتبہ سیدہ سجاد گئے آئے بھی اے اپوپی اممہ درہ بابا کے چہرے کو دیکھئے اب جو بابا بھائیہ کا چہرہ دیکھا آگوں سے آسو رواتے آواز یہ بھائیہ رونے کا سباب آواز یہ پہنا کربلا سے شام پہنچ گئی ہو اب دربار بھی چلی جاؤ آواز یہ بھائیہ اگر دین کی بات ہے تو زینب یہ بھی برداشت کرے گی زینب یہ بھی برداشت کرے گی زینب کا دل بھائیہ ہے برداشت کیا دربار میں داخل ہوگا دربار میں تاریخ نے لکھا سات سو کرسی نشینوں سے دربار بڑا ہوا ہے نام محرموں کا مجمع ہے شریعت محمد کی پاسدار زینب پہ مطلعہ چادر کھڑی ہوئی ہے آپ بی بیاں دھڑی ہو گئی ہیں یزید آگے بڑھا زینب کون ہے مجھے گفتگو کرنی ہے تاریخ نے لکھا جناب فصہ سامنے آگے اے یزید ترہ دماغ خراب ہے میری شہزادی سے تو گفتگو کرے گا جیسے ہی فصہ سامنے آئی حکم دیا اس کی گردن مار دو ادھر فصہ کی گردن مار لے کے لیے تلوار کھینچی گئی تاریخ نے لکھا دربار میں سات سو تلواریں کھنچ گئی اے یزید یہ ہمارے حبش کی شہزادی ہے اگر کوئی آگے بڑا تو خون بہا دیں گے یہ ملدر زینب دیکھ رہی ہے نجم کا رکیاں اے بابا اے پیزا کے لیے اتنے لوگاں میں تری زینب حجروں کو ملاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مسلمے کربلا کے پروردگاری نائبن آوازوں پر رحمت نازیر فرما زینب فتح کر کے جب پہنچ گئی دربار پہنچ گئی بازار آپ لوگ پر جب شہزادی فاطمہ زہرہ حق لینے مردہ بی بی نے فرمایا اے میری لادلی میں جس دربار پہ گئی وہاں کم سے کم میرے سر پہ چادر تو ہے بی بی جب تم دربار جاؤ گی نہ مہرموں کا مجمع ہو سر پہ مکنا آریدہ کچھ نہ ہوگی بھی یہی زینب ہے بچپن کا عالم ہے بابا کے زہنوں پہ بیٹھی ہے ایک مرتبہ تیز ہوا چلی سر سے چادر ہٹ گئی میرے آقا نے چادر اٹھائی چادر سر پہ رکھی شانوں کا بوسہ لے لیا زینب تڑ گئے بابا کیا بات ہے شانوں کا بوسہ آج لے رہے کہ بیٹھی تم نہیں جان لی آنے والا وقتیں کیسا آئے گا جب تیرے سر پہ رضا نہ ہوگی تیرے انشانوں میں رسل بندے گی تو دردر پھر آئی جائی وہ زینب تب گئی بی بی نے فرمایا یہ بابا یہ کیسے ممکن ہے جس کے اکھارا بھائی ہو وہ بہن کیا ممکن ہے بے رضا ہو کر دردر پھرے لیکن جب اب باس اجازت لینے آئے زینب کو یقین ہو گیا اب زینب کی رضا بچھنے گی بازو میرا سندگ ہوں عجر و کمالاللہ بس عزیتوں میں نے ختم کیا دو تین جملے اور بی بی مدینہ پہنچ لیں مدینہ میں بی بی نے بس ایک کام کر رکھا ہے عبداللہ سے اجازت لی عبداللہ ایک اجازت دو جب تک زندہ رہوں اپنے بھائی کو روتی رہوں وہ جگہ جگہ مجلسیں کر رہی ہیں خود تاریخ کہتی خود پڑھتی تھی مجلسیں یعنی خود کو منظر بیان کرتی تھی کربلا کا اور اپنے بھائی پہ گریہ کرتی تھی مدینہ میں جو عالم ہوا والی مدینہ نے یزید کو خط لگا اے یزید زینب کا کچھ انتظام کرو ورنہ مدینہ میں مخالبت ہونے لگے گا یزید نے جواب دیا کہ آل محمد کو منتشر کر دو ورنہ مخالبت ہونے لگا تاریخ نے لکھا جب یہ پیغام جناب زینب تک آیا فرماتی اللہ لا خرجنا قسم با خدا میں نانا کا مدینہ نہ چھوڑوں گی ان اور یہ قدت نہ ہونا اگرچہ ہمارے خون ہی کیوں نہ بہ جائے میں نانا کا مدینہ نہ چھوڑوں گی لیکن اہل بیت کا گھرانہ ہے زینب بنت عقیل نے آکے کہا بی 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 بہت زینب چھوڑ دیتے ہیں چلے دوسری جگہ چل کے آزائے سید اور شہدہ پچھاتے ہیں بس تاریخ نے لکھا وہ آخری دن تھا جب مدینہ نے زینب کو دیکھا تھا اس کے بعد مدینہ کو مدینہ نے زینب کو کبھی نہیں دیکھا بس ایک خبر غم آئی شہادت کی وہاں سے مصر گئی وہاں بھی من نہ لگا دوسرے علاقوں میں گئی من نہ لگا آخر میں شام پہنچ گئی تاریخ نے لکھا بس میں نے تاریخ نے لکھا ایک دن بی بی شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی ایک جنگل کی درب گئی ایک باغ میں اس درخت پر نگاہ پڑ گئی جس درخت پر بھائی کا سر لٹکا ہوا تھا بس بی 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 بیٹھ گئی درخت کو دیکھ رہی ہے بھائی کو یاد کر کے رو رہی ہے امیر شام کا ایک ملہون گزر رہا ہے کیا دیکھا زینب پہتھی ہے بس بیل چاہ اٹھایا سرے متاہر پہ حملہ کیا جب سر پہ بیل چاہ لگا زینب تیورہ کے زمین میں گری زینب کا گرنات امام سجانیا اے بھپی اممہ آپ اسی جگہ چاہی دو گئی جہاں بھابا کا حصر تھا ہاں زاداروں زینب کو دفن کیا گیا لیکن ہاں زاداروں دفن تو ضرور زینب بنتی علی شام میں ہے لیکن آج بھی جب کہیں سے صدائے آہ حسین اٹھتی ہے شام سے اٹھ کے بقی جاتی ہے اے اممہ چلو جس مقصد کے لئے زینب نکلی تھی وہ آبا میلے گو محکم حلوم خدا 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 والو خدا آئے کربلا آبالو آئے کربلا آبالو پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ در سے باہر پھینانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ جس نے بابا سے چھڑھائے تھے پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ جلتے خیموں سے اٹھا رائی آباس کے بعد علی آبیتو بچانے والی علی آبیتو بچانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں باز بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زہدہ گر سے باہر بینانے والی آئی بازاروں میں زہدہ بردہ دنیا کو سکھانے والی یا حسینؑ اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام بے کھڑ کے لوگ سارے پت ہاں کرا کی شام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے فاطمہ دنیا میرا نام مصفائے مولو دے کعبہ تیڑا میرا بابا مردزائے جبریل جے ملائک جبریل جے ملائک اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اسلام دے حقیقی اسی وارسے شریعت اسی جان دے آبا سکت اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام برش کندی بینا زینب ہے میرا نام مطمہ کنا کی شام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام اے برش کندی بینا زینب ہے میرا نام باب دینا لگل کے جرگل کوئے نہ کیتی شرم و عیادی ملکہ دینال جیڑی بیری آسک دینال جس دم کرنی بڑی کلا ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام چنویر آنکھ دینے دل روگ تین باغی ثابت کرانگی اج میں میرا بیر ہے نام آکے گئے زمانہ آکے گئے زمانہ ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام مصطفیٰ اے بولو دیکھا بھا جیڑا میرا بابا مرتضی ہے جبریل جی ملائک جبریل جی ملائک اس دردے ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام ہے برش کندی دینال جینب ہے میرا نام اے برش کر دیتینا زینب ہے میرا نام اے برش کر دیتینا زینب ہے میرا نام یا حسینؑ یا حسینؑ وہ زینب و گلسوم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیاں اور بدزاہ کی بیٹیاں مولا حسینؑ یا حسینؑ مولا حق امام یا حسینؑ مولا حق امام یا حسینؑ یا حسینؑ وہ زینب و گلسوم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیاں اور بدزاہ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسینؑ مولا حق امام یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ یا حسینؑ اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن عمیر المؤمنین وابن سید البسید اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرہ سیدہ الجساء العالمین اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن فاطمہ موسیقی 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 موسیقی